جب تم کوئی غم دیکھو تو اس تغفار کرو غم خالق کے حکم سے آتا ہے تم اپنے کام میں لگے رہو محبت کی علامت یہ ہے کہ نیکی سے نہ بڑے اور برائی سے نہ گھٹے تو کسی کو دوست جانے برحال اس کی راحت چاہتا ہے تو اپنے کو بلاؤں میں ڈالتا ہے دنیا میں کسی سے دشمنی نہ کرو کیونکہ اس سے زیادہ سخت شئے اور کوئی نہیں اگر چاہتے ہو کہ آسمانوں میں پہنچ جاؤ تو ستک وعدے کو لازم پکڑو جو سوچے بغیر بات کرے پشمان ہوتا ہے جو سوچنے کے بعد کہے وہ سلامت رہتا ہے ستائش باوجود کسی کی طرف سے اپنے پر احسان ہوئے بغیر اس کی تعریف کی جائے جو شخص عبرت قبول نہیں کرتا وہ معاینے سے بھی نصیت حاصل نہیں کرتا اور جو شخص عبرت پازیر ہونے والا ہے وہ معاینے سے ہی کے سبب نصیت سے بے پرواہ ہو جاتا ہے جس طرح ہندیری رات میں ستارے چمکتے ہیں اسی طرح سلیکہ شوری عورت سے گھر کی رونک ہوتی ہے غور کرو اس دنیا میں ہمیں زندگی بسر کرنے کی جو مدت ملی ہے اس کی حقیقت کیا ہے قیمتی لمحات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے جب دنیا کو ترک کرو کیونکہ اگر دنیا کی ذرا سی چیز بھی تمہارے دل میں ہو گئی تو سجدہ کرنے میں بھی تم اس کو فرموش نہ کر سکو گے جس طرح بادلوں کی چھاؤں اسی طرح انسان کی زندگی آنے جانی ہے موسیقی